موزیس صحافی بھائیوں اسلام علیکم میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ خواجہ ازار الحسن متحدہ قومی مومنٹ پاکستان رابطہ کمیٹی کے رکن اور لیڈر آف دی آپوزیشن صوبہ اسمبلی سندھ جنہیں آج دندھاڑے میڈیا کی موجودگی میں کیمروں کی موجودگی میں جس طرح بغیر وارنڈ کے گرفتار کیا گیا ہے میں راو انوار سے وارنڈ کے گرفتاری مانگتا رہا راو انوار کا کہنا تھا کہ میرے پاس وارنڈ گرفتاری ہے میں نے کہا صرف مجھے دکھا دو اور خواجہ ازار الحسن پر کیا الزام ہے وہ بتا دو لیکن نہ خواجہ ازار الحسن پر الزام بتایا گیا نہ خواجہ ازار الحسن کے گرفتاری کے وارنڈ دکھائے گئے بغیر وارنڈ گرفتاری بغیر کسی الزام کے دندھاڑے ان کے گھر سے ہم سب کی موجودگی میں جس طرح انہیں کھیشتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں رابطہ کمیٹی پاکستان کا سربراہ میں قومی اسیملی میں ایم کی ایم کا پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف دی آپوزیشن کو ہم سب ایمین ایز ایم پی ایز اس علاقے کے عوام کے سامنے جس طرح لے جایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جمہوریت کی اس سے زیادہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کی بے توکیری نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ زلط اور رسوائی نہیں ہو سکتی ہے اس سے زیادہ میں راو انور اور ان کی جو پولس کے حلکار ہیں ان کی ٹیم جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے میں سخترین الفاظ میں ایم کی ایم پاکستان کی جانب سے اس طرح بغیر الزام بغیر وارنٹ کے ان کی گرفتاری کے میں مذہبت کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ معاملہ لندن سے پارٹی چلانے کا نہیں ہے معاملہ لندن سے آنے والے بیانات نہیں ہے معاملہ پاکستان مخالف نعرے لگانے کا نہیں ہے معاملہ 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 ایم کی ایم دشمنی ہے معاملہ مہاجر دشمنی ہے ایم کی ایم کو ختم کرنا کرش کرنا دیوار سے لگانا اگر راو انوار مجھے صرف الزام بتا دیتے ہیں راو انوار صرف وارنٹ گرفتاری وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے آپ لوگوں کے کیمروں میں آپ لوگوں کی آڈیو وائسز اور ریکارڈنگ میں یہ جملہ آیا ہوگا اس نے کہا میرے پاس ہے میں نے کہا مجھے دکھا دیں پھر عزت کے ساتھ لے جائیں ہم دے دیں گے جس کے بھی وارنٹ گرفتاری ہیں پھر یہ گرفتاری خواجہ ازار الحسن بھائی کی ہو یا اس سے دو گھنٹے پہلے دو تین گھنٹے پہلے ان کے گھر پہ جس طرح چھاپا مارا گیا چھاپا مارا گیا وہ بھی راو انوار کی ٹیم نے مارا اور یہ بھی واضح رہے کہ اس وقت گھر پہ کوئی مرد موجود نہیں تھا اور میڈیا پہ یہ تعاویل دی گئی کہ کوئی بارہ مئی کے ملزمان چھپے ہوئے ہیں تو بھئی بتایا جائے کتنے ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان کے گھر سے اچھا پہلے چھاپے کے بعد جو تعاویل دی گئی کہ ملزمان چھپے ہوئے ہیں بارہ مئی کے تو خواجہ ازار الحسن پر تو اس وقت تک بھی کوئی الزام نہیں تھا اس وقت تک بھی خواجہ ازار الحسن یہ نہیں کہا کہ ان کو لینے کے لئے آئے تھے ان کے گھر کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں تو نہ وہ لوگ برامد ہوئے نہ وہ لوگ ان کے گھر پہ تھے نہ نہ کوئی ایسی چیز وہاں سے برامد ہوئی ہے خواجہ ازار الحسن کی وائف موجود تھی وہاں ان کی بہن تھی جو اوپر کے کمرے میں گھر میں رہتی ہیں بھابی تھی اور تینوں خواتین کے ساتھ جس طرح بغیر لیڈی سرچرز کے مردوں کی ادم موجودگی میں گھر میں نہیں گسا جاتا میں وزیراعظم پاکستان نواز شریف چیف آب دی آرمی اسطاف جنرل راہیل شریف سن کے کور کمانڈر جنرل نوید مختار وزیراعظم مراد علی شاہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے یہ کون سے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے خواجہ ازار الحسن کل تک مطلوب نہیں تھے آج مطلوب ہو گئے آج ان کو گرفتار کیا گیا پہلے چھاپا مارا گیا گھر پہ تو کہا گیا کہ بارہ مئی کے ملزمان چھپے ہوئے خواجہ ازار الحسن مطلوب اس وقت تک نہیں تھے اور جب یہاں میڈیا جمع ہو گیا اور خواجہ ازار الحسن اپنی زوجہ اپنی بیوی ہماری بھابی ازار الحسن بھائی کی بھابی اور ان کی بہن کے ساتھ یہاں کھڑے ہوگے پریس کانفرنس کرتے اور ان کی بہنیں بھابی اور بیوی بات کرتی تو صرف اپنی اپنے انسانیت سوز سلوک بہنوں ماؤں بیٹیوں کی بے حرمتی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی اس طرح پامالی انسانیت کی اس طرح بے توکیری بے احترامی یہ ساری چیزیں خواجہ ازار الحسن ان کی فیملی آکے بیان کرتی اس سے روکنے کے لیے خواجہ ازار الحسن کو بھی زبردستی فٹ کیا گیا ہے ہم سب کے سامنے دن دھاڑے بغیر وارنٹ بغیر کسی وارنٹ کے مجھے کہا وارنٹ ہے وارنٹ نہیں دکھایا گیا مجھے کہا الزام ہے الزام نہیں دکھایا گیا اور مجھے بھی ضربے لگی ہیں مجھے بھی دھکے دیئے گئے میں پہلے ہی میرا لیفٹ شولڈر اور لیفٹ سائیڈ آف چیسٹ پہلے ہی میرے ٹیشو اور پٹھے ڈیمیج ہیں اور اس وقت میں اپنی تکلیف آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں میں صرف معلوم کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم پاکستان نواز شریف سے اور چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل راہی شریف صاحب سے یہ کس کا ایجنڈا ہے یہ کس کی پالیسی ہے آپ کراچی والوں سے چاہتے کیا ہو اگر سارے ایمین ایس گرفتاری دے دیں سارے ایم پی ایس گرفتاری دے دیں سارے سینیٹرز گرفتاری دے دیں میر پہلے ہی اندر ہے ڈیپٹی میر گرفتاری دے دیں یوسی چیئرمن وائس چیئرمن ڈسٹرک کے چیئرمن وائس چیئرمن خدا کی قسم اس زلط اور رسوائی سے بہتر ہے کہ ہم وہ سب ماس اریس دینے کے لئے تیار ہیں اگر ہم ہماری گرفتاری مطلوب ہیں مگر اب اس شہر کے لوگ یہ زلط اور رسوائی برداشت نہیں کریں گے اور میں جہاں نواز شریف سے یہ بات کر رہا ہوں جنرل راہیل شریف سے بات کر رہا ہوں وہاں میں دیگر سیاسی جماعتوں ان کے رہنماوں سے بھی یہ بات کر رہا ہوں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں خدا رہا ہوش کے نا خون لے میں جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق سے بھی یہ کہہ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کے سربراہ جناب عمران خان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ تحر القادری سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چودہ لوگ شہید ہوئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کے خون کا بھی حساب ہونا چاہیے یہاں تو ہم نمازیں بخشوانے گئے روزے گلے پڑ گئے وہ ہمارے چونسٹھ ماورہ عدالت قتل آفتاب احمد کا شہادت وہ تو ایک طرف رہ گئی بارہ مئی پہلے آگیا آگیا بھائی لا پتہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ سے بات ہوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تھے خواجہ اظہار آج ایک بجے ان کی میٹنگ تھی وزیر اعلیٰ سے ڈپٹی میئر ارشد وورہ وہاں پر تھے غالباً سردار احمد ہمارے پارلیمانی لیڈر اور خالد مقبول بھائی بھی وہاں پر تھے انہیں وہاں اتنا ملی کہ ان کے در پر چھاپا مارا گیا وہ میٹنگ کو بیچ میں روک کر یہاں پر آگئے مراد علی شاہ صاحب نے آئی جی سے بات کی ہمیں معلوم ہا کہ آئی جی نے کہا انہیں نہیں معلوم کس نے چھاپا مارا انہوں نے بات کی یہاں کے ڈی آئی جی سے ایس ایس بی سے علاقے کے ڈی ایس بی سے علاقہ تھانے سے اور ڈی سی سینٹرل کا یہ کہنا ہے کہ بغیر ان کی ڈائیری کے ریجسٹری کے اور بغیر لیڈی سرچرز کے مردوں کی عدم موجودگی میں کسی بھی عام شہری کے گھر پہ چھاپا نہیں مارا جا سکتا یہ تو لیڈر آف ڈی آپوزیشن ہے عوام کے لاکھوں ووٹ کے نمائندہ ہیں ان کے گھر پر اس طرح چھاپا مارا گیا اور انہیں دن دھاڑے اس طرح گرفتار کیا گیا ہے یہ چوری اور سینہ زوری کے متقادف ہے ایک طرف وہ چھاپا چوری تھی اس چوری کو چھپانے کے لیے سینہ زوری خواجہ اظہار دوپیر کے چھاپے تک مطلوب نہیں تھے بعد میں مطلوب ہو گا اور انہیں لے جایا گیا میڈیا پر بیان آیا ہے راو انوار کا کہ ان کی پولس آئی تھی اور بارہ مئی کے ملزمان پہلی بات تو یہ تحقیقات ہو کہ بارہ مئی کے ملزمان جب یہاں تھے ہی نہیں وہ کون ہے آپ مشتہیر تو کریں اخبار میں تو دیں ہیں کون وہ مشتہیر کر کے ان کو ڈھونڈے عدالتی کاروائی کرائیں عدالت میں چالان دیں ان کے ایبسنشیا میں ان کو ایبسکانڈر ڈیکلیئر کریں اور اگر وہ چھپے ہیں تو یہ جھوٹی اطلاع دی تو جھوٹی اطلاع کس نے دی یہ بہانہ تھا یہ کوئی اطلاع نہیں تھی یا کوئی نہیں چھپا ہوا کسی کے گھر میں کوئی نہیں چھپا ہوا لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں انصاف دینے کی بجائے ہماری سیاسی آزادی کو بحال کرنے کی بجائے ہمیں خرشید میموریل ہال پہ ہماری سرگرمیوں کو بحال کرنے کی بجائے ہمیں ہمارے عارضی دفتر پر سیکیورٹی فراہم کرنے کی بجائے میں نے آج بھی چیف منسٹر کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے گھر پہ کوئی پولس کی سیکیورٹی نہیں ہے عارضی مرکز پہ کوئی پولس کی موبائلیں نہیں ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے اور پھر اس شہر میں کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم لوگوں آج بھی ہم نے ان کو اشتیال سے روکا ہے خواجہ اظہار کی وائف میری بھابی خواجہ اظہار کی بھابی محلے کی عورتیں نکلی انہیں دھکے دیا گئے وہ چاہتی تو وہ آرمڈ کار کے سامنے بکتر مند کے سامنے آ جاتی اور ان کو نہ جانے دیتے اس کے سامنے لیٹ جاتی لیکن ہم نے ان کی بے احترامی یا ان کی بے توخیری یہ ہمارا مقصد نہیں ہم یہ بھی کر سکتے تھے لیکن ہمارا یہ حق ہے کیا صوبہ اسمبلی کے سپیکر آگا سراج درانی سے اجازت لی گئی ہے پوچھا گیا مراد علی شاہ کو معلوم نہیں چھاپا کس نے مارا آئی جی سندھ کو معلوم نہیں چھاپا کس نے مارا ڈسٹرک سینٹرل کی پولس اور ڈسٹرک سینٹرل کی ڈی سی کو معلوم نہیں ہے تو پھر یہ بے لگام اختیار یہ جو ایک لائسنس ہے جس کو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں چھاپا مارے جہاں چاہیں گرفتار کریں یہ بارہ مئی کا آپسیشن اور یہ جنون یہ دوہزار سات کا واقعہ ہے کتنے ہی جوڈیشل کمیشن بنے ہیں ان کے ریپورٹیں ہیں سارے معاملات سامنے ہیں تو اب چیف آف دی آرمی سٹاف فیصلہ کریں جنرل رائیل شریف فیصلہ کریں وزیراعظم فیصلہ کریں وزیراعلا فیصلہ کریں کورگمانڈر فیصلہ کریں کہ یہ راو انوار صاحب کا ایجنڈا کس کا ایجنڈا ہے اور کس کے ایما پہ یہ کر رہے ہیں کیا میں یہ سمجھوں ہمارا تاثر یہ ہے ہماری اطلاعات یہ ہے کہ راو انوار پیپلز پارٹی کے کوچئر پرسن جو دوبائی میں ہیں یا امریکہ میں ہیں ان کے خاصل خاص ہیں ان کے بہت خریب ہیں تو ایک حکومت کیا دوبائی سے چل رہی ہے میں یہ سمجھوں کیا ایک حکومت وہاں سے چل رہی ہے اور مراد علی شاہ کی حکومت صرف ایک چہرہ ہے اور سامنے ہی ہو رہا ہے کلیر کریں آصف علی زرداری صاحب اپنی اس پوزیشن اس ورنہ آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کی حکومت ہے یہاں مراد علی شاہ کی حکومت ہے یہ سب سے ہمارا سوال ہے کہ وہ یہ کلیر کریں کہ خواجہ ازار الحسن کی گرفتاری کس کے ایما پر ہوئی ہے قانون اور انصاف کے لیے ہوئی ہے تو وارنڈ دکھایا جاتا الزام بتایا جاتا اگر قانون اور انصاف کے لیے ہوئی ہے اور کس کے ایما پر ہوئی ہے بتایا جائے بتایا جانا چاہیے تھا یہ ساری باتیں گول مل ہیں یہ صرف ہم نے متحدہ قومی مومنٹ کو تخصیم ہونے سے روکا ہے ہم نے مہاجروں کو تخصیم ہونے سے روکا ہے ہم نے لوگوں کے ڈر و خوف کو دور کر کے ریاستی اداروں کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور دشمنی ہم نے پہلے بھی نہیں کی تھی ہم نے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات کی ہے اس شہر میں جو امن قائم کیا گیا اس کا کرائیڈٹ ہم نے بھی لیا ہے اب اس کو قائم کرنے کے لیے بلدیا کراچی کو اور ایم کیو ایم کی پولیٹیکل انگیجمنٹ ضروری ہے دیر پہ امن قائم کرنے کے لیے اس شہر میں تعمیر و ترقی کا عمل کو جاری کرنے کی ضرورت ہے اس شہر کے پانی کے مسائل ٹوٹی بھوٹی سڑکوں کو ریپیئر کرنا اس شہر کے ٹرانسپورٹ کے مسئلوں کو حل کرنا بے روزگاری کے مسئلوں کو حل کرنا کوٹا سسٹم کے مسئلے کو حل کرنا ہم نے ثابت و سالم رکھ کے ایم کیو ایم کو مہاجروں کی یونیٹی اور یک جہتی کو کراچی اور سندھ کے شہروں کے مظلوموں کی یونیٹی اور یک جہتی کو قائم رکھ کے ہم نے ایک سیاسی موقع فرام کیا سیاسی انگیجمنٹ تھا لیکن اگر یہ منتخب نمائندوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو رات کی تاریخی میں جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں ان کی بیویوں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا آپ آج صرف آج خواجہ اظہار الحسن کے گھر کے چھاپے سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح بغیر آنچلوں کے بغیر دپٹوں کے میری بہنیں جس طرح باہر نکلی ہیں آج واسطے دے رہی ہیں پوچھ رہی ہیں خواجہ اظہار ملک سے باہر تھے وہ صرف لوگوں کو بچانے کے لیے ہیں واپس آئے خواجہ اظہار ملک سے باہر رہ سکتے تھے اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ وہ اپنے ووٹرز جنہوں نے منڈیٹ دیا ہے ان کی عزت کا پاس کر سکے انہیں بیابرو ہونے سے بچا سکے ہماری یہ سارے موز اس کے لیے ہیں ہم پرامن شہری ہیں پرامن سیاسی جماعت ہیں ہم جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہیں ہم قانون پسند سیاسی جماعت ہیں ہم ہر طرح کا تعابل کر رہے ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آج بھی جرائم کے خاتمے دہشتگردی کے خلق ہما اور تشدد کے خاتمے کے نسب العین پر سختی کے ساتھ قائم اور دائم ہیں اور زیرو ٹولرنس کی اس پالیسی کو لے کر قانون نافذ کرنے والے داروں کے ساتھ آج بھی دستہ تابن بڑھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر اس کا صلح ہمیں یہ دیا جائے گا کہ کیوں وانٹیڈ ہو گئے اچانک واجہ اظہار پہلے نہیں تھا آج تک میں وانٹیڈ شاید نہیں ہوں کل میں وانٹیڈ ہو جاؤں گا تو پھر کیا ایجنڈ آئے اور کیا 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 جا رہا ہے اس شہر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ان کے گھر پہ چھاپا پڑا میری بھابی خواجہ اظہار بھائی کی بھابی ان کی بہن کے ساتھ بغیر لیڈی سرچر کے جو گھر میں گسے گئے میں اس چھاپے اور اس عمل کی بھی سختی سے مضمت کرتا ہوں اور خواجہ اظہار الحسن کو بعد میں مطلوب بنا کر جس طرح راو انور بغیر بات چیت کیے بغیر وارنڈ دکھائے بغیر الزام کو بتائے جس طرح یہاں سے لے گئے ہیں یہ پورے سیاسی جمہوری نظام کی بے توخیری ہے یہ کراچی یہ کراچی کے عوام کراچی کے عوام کو زلیل اور رسوہ کیا گیا ہے دک صاحب یہ بتائے گا چلیئے لے لیں میں نے کہا کہ نہ وزیراعلا کو معلوم Erde نہ ایجی ڈی آئی جی کو معلوم mas electromagnetic کیا راہو انور ایسٹی بلین ڈاک صاحب کیا راہو انور ایسٹی بلین اس کا طاقت پر ہے کہ نہ وزیراعلا کو نا ڈی آئی ji کو کسی کو علم نہیں ہے ڈاک صاحب composer آپ نے کہا کہ ہم سب غرفتاریاں دے سکتے ہیں سوڈاک صاحب کیا ریکشن کیا ہوگا سب غرفتاریاں ایک ایک کر کے سب کو اٹھا لیا جائے گرفتاری دے تو لایا بل کیا ہوگا اگر یہ چار باری ستا جائی رہا لیکن میں نے تو صرف اندیا دیا ہے میں نے تو اپنی رائے کا حصار کیا ہے کہ بھئی اگر باری باری سب مطلوب ہوں گے اور باری باری سب کو گرفتار کرنا ہے تو بتا دیا جائے ہم سب ہائی کورٹ میں جا کر ہائی کورٹ میں پیش ہو گے ہم سب گرفتاریاں دے دیتے ہیں ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹرز ہمیں ہمیں اس بات کا کوئی ڈر و خوف نہیں ہے میں امن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرح کی اشتیال انگیزی کا جواب صرف کارکنوں کو صبر صبر اور صبر کی تلقین سے کر رہے ہیں اور ہم نے صرف پر امن احتجاج کیا ہے ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں لیکن اگر لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے بعد کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے غم و غصے کو قابو کر سکیں گے اگر ان میں اشتیال آ رہا ہے انہیں اشتیال دلایا جا رہا ہے تو یہ کب تک ہمارے لئے ممکن ہوگا کہ ہم اسے روکیں ہم اپنا آئندہ کا لائے عمل ابھی بیٹھیں گے تیہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے لیکن مراد علی شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک طرف آپ بلاتے ہمارے وفد کو ملتے بھی ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے دوسری طرف آپ کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ کوئی میٹنگ نہیں تھی یہ آپ کو کس بات کا ڈر و خوف ہے سیاسی جماعتیں اگر آپس میں ملتی ہیں تو اس میں ایسا کون سا گناہ انہوں نے کیا ہے کہ اگر وہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں سی ایم ہاؤس میں گئے ہیں آپ چیف ایگزیکیٹیو ہیں سوبے کے اگر آپ کے سی ایم ہاؤس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئی جی کو نہیں بتا کمیشنر کو نہیں بتا ڈی سی ایس ایس پی کو ڈی آئی جیز کو نہیں بتا تو پھر کس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی شہر میں پھارو بھائی یہ بتا دے گا پہلے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا ہم سے مٹھپوٹروں سے یہ وہ چھاپا نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں اہم پریس کانفرنس کروں گا اور ڈاکٹر صاحب کا میں انتظار کر رہا ہوں کیا محرکات سے وہ یہ کہنا ہے کسی معلومات حاصل کیے بیٹے کو لے گئے بارہ سالہ بیٹے کو لے گئے کیا پوچھا ہے صاحب سے کہہ رہا ہوں ان کی پولیس کی اتنی ناقص ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ اس بات کی کہ اہلیت کے پھر بھی وہ دعویٰ کریں گے اس بات کی اہلیت کا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہونے میں حق بجانب ہیں انہیں تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کی اہلیت کا ہے انہیں علم نہیں ہے انہیں خبر نہیں ہے رپورٹ تو مگائیں کہ بارہ مئی میں اب تک کیا پیشرت ہوئی ہے ہوا کیا ہے وسی مختر پر بار بار تھوپا جاتا ہے وسی مختر بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بیان ہی نہیں دیا ان کا کوئی اعترافی بیان نہیں ہے کسی کے نام نہیں لیے ہم نے بھی آٹھ گھنٹے کی رینجرز کی تحویل میں کسی کو آئیڈنٹیفائی نہیں کیا رابطہ کمیٹی کے سارے لوگ آئیڈنٹیفائیڈ تھے مجھ سمیر آمیر خان میں بھی بیٹھا تھا جب نعرے لگے ہم نے نعرے نہیں لگائے لیکن ہم بیٹھے تھے سر پکڑ کر ہم نے تو کہا ہے میں تھا آمیر آمیر خان تھے اور عارف خان تھے یا جو بھی تھا ہم رابطہ کمیٹی کے ان کو صرف آئیڈنٹیفائی کیا وہ تو سب دنیا کو پتا ہے لیکن کسی خاتون کو ہم نے آئیڈنٹیفائی نہیں کیا کیونکہ ہم نہیں پچانتے تھے کسی کارکن کو آئیڈنٹیفائی نہیں کیا تو اس بات کو بھی توڑ مرود کر بار بار میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے تو قطعی ایسا نہیں ہے ہمارے کارکنوں کو ہمارے خلاف ہی ورغلائے آ جاتا ہے ہم نے کوئی کسی کی مقبری نہیں کی کیونکہ ہم ایمانداری کی بات ہے جنہوں نے بھی میڈیا ہاؤسز پر گئے یا جو بھی ہوا ہمیں کسی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے وہ کون لوگ تھے اگر کل کوئی اعترافی بیان آجاتا ہے خوش عزارل حسن کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس ناظرم میں لیا جائے گا پھر دیکھیں اعترافی بیانات یہ میڈیا ٹرائل ہے میڈیا ٹرائل کی آئین اور قانون میں کوئی ویلیو اور کوئی گنجائش نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے صحافی اور میڈیا کو میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے راو انوار نے جتنے اعترافی بیانات لیے ہیں ان اعترافی بیانات پر کتنے معاملات عدالت میں گئے ہیں اور عدالت میں مقدمات شروع ہیں چلیں یہ پہلا پہلا ٹاسک میں میڈیا کو دیتا ہوں کہ وہ انویسٹیگیٹیو ریپورڈنگ کریں اور پہلے کے بھی اعترافی بیانات کی قلعی کھولیں ان کے مقصد کو سامنے لائے صرف ایمکیو ایم کا میڈیا ٹرائل یہ پورے پاکستان میں ایمکیو ایم کے لیے اپنائیت قیدہ ہو رہی تھی کہ ایمکیو ایم پاکستان کی محب بیوطن جماعت ہے لوگوں کے دلوں میں ایک میڈل کلاس جماعت کے لیے لوگ پورے پاکستان سے ہمیں فون کر رہے تھے میرے ایکسیڈنٹ کے بعد 23 اگست کے بعد دوبارہ پنجاب میں ہمارا کام شروع ہو رہا تھا کے پی کے میں بلوچستان میں یہ ساری چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں کراچی تک محدود کرنے اور کراچی میں بھی تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بتا دیا جائے کہ ہم سب کو بیچ میں سے ہٹانا ہے اور عوام پر معاملہ چھوڑنا ہے تو ہم گرفتاریاں دے دیتے ہیں بہت شکریہ